لیکن میں یہاں پر کچھ دکھانا چاہتا ہوں پھر آپ کے پاس آ رہا ہوں جو لوگ حماس کی طرف داری کر رہے ہیں ان کو یہ تصویریں دیکھنی چاہیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے ایک بڑا خلاصہ ہوا ہے کیسے آئی ڈی ایف نے یہاں پر ایک بڑا خلاصہ کیا ہے دو تصویریں آپ کے سامنے ہیں ایک حماس کے لڑاکے کو آئی ڈی ایف نے پکڑا اور اس کا ایک ویڈیو ریلیز کیا ہے جہاں وہ بہت بڑا خلاصہ کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اسریل سے بندک بنائے گئے ہر شخص کی قیمت تیہ تھی ایک اپارٹمنٹ اور آٹھ لاکھ روپے آپ سمجھ لیجے ہر ایک شخص کی قیمت تیہ تھی اسریل کی سینہ نے حماس کے پکڑے کے لڑاکے کا ویڈیو جاری کیا ہے اور اس نے یہ بڑا خلاصہ کیا ہے حماس کے لڑاکوں کو اسریل سے بندکوں کو لانے کے لیے خاص آفر دیا گیا تھا اس بیچ ہم آپ کو وہ دو عورتوں کی تصویریں بھی دکھا رہے ہیں جن کی کل رہائی ہوئی ہے آپ کو جنہا یہ حماس کے لڑاکے کا ویڈیو دکھاتے ہیں اس نے خود آن کیمرہ یہ خبول کیا ہے یعنی بھاڑے کے لڑاکے تھے حماس نے ان کو پیسے کا آفر دیا اور کہا جتنے لاؤگے اتنے پیسے اتنے گھر دیکھئے تو کہاں سے ہو حماس سے ہیں کیا کرتے ہو حماس کے لیے وہاں پر بندکوں کو پکڑنے کے لیے کیا آفر دیا گیا تھا تو ایک اپارٹمنٹ اور دس ہزار ڈالر حماس نے دو سو سے زیادہ لوگوں کو بندک بنا رکھا ہے بتائیے اتنا پیسہ حماس کے پاس کہاں سے آیا ہوگا اسرائیل امریکہ سمیت کئی دیش حماس پر بندکوں کو چھوڑنے کے لیے دباؤ بنا رہے ہیں لیکن حماس نے بندکوں کو چھوڑنے کے لیے کئی مانگے اور شرطے رکھی ہیں حماس کی کئی مانگے کیا ہیں آپ کو بتاتے ہیں حماس کی سب سے پہلی مانگ ہے کہ ایدھن ملے اس کو حماس نے نورت گازہ میں اسرائیلی قبضہ ہٹانے اور ویسٹ بینک سے اسرائیلی کالونی ہٹانے کی بھی مانگ کی ہے حماس کی مانگ ہے کہ اسرائیل ترن بمباری روکے اور میڈیکل سویدھائیں بجلی پانی اور خانے کی سامان کی سپلائی ترن شروع کرے اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو ان کی زمین بھی ملے جنرل ستانہ مجھے یہ بتائیے کل ایک خبر جو ہم نے بریک کی کہ پچاس کے آسپاس در بندک چھوٹ سکتے ہیں اور وہ چھوٹنے والے تھے تب ہی لاس مومنٹ پر ڈیل کینسل ہو گئی کیا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں یہ اب امید ہے کہ اس طرح کی مانگ مانی جا سکے دیکھیں حماس نے بندک اسی لئے بنائے ہیں تاکہ وہ کچھ نہ کچھ باتیں منوا سکے اپنی جب یہ لڑائی آگے چلے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اسرائیلی سینہ بہت طاقتور ہے اور اگر انہیں کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ یہ بندک ہیں اسی سے وہ بارگین کر سکتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا اور یہ جو دو لیڈی چھوٹی ہیں انہوں نے بھی بتایا ہوگا کہ ابھی وہ ایسا نہیں ہے کہ جو بندک وہاں پر ہیں ان کے ساتھ دروے بیار کر رہے ہیں ان کو مار رہے ہیں کیونکہ انہیں انہیں جندہ رکھنا ہے اور تب ہی ان کی ویلیو بڑھے گی پہلی بات دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ہے ٹیرر ایکٹ ہے اور بندک بنانا اور جو بھی انہوں نے کیا اس کی نندہ بھی ہونی چاہیے اور ان کو اس کی پنشمنٹ بھی ملنی چاہیے یہاں تک سبھی ازرائیل کی بات ماننے کو تیار ہیں کہ جو بھی ازرائیل کر رہا ہے ٹھیک ہے جہاں تک ہمس کو مارنے کا سوال ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ کیسے اور کس کوشٹ پر اب کیسے میں اور کس کوشٹ میں دو پرابلم آتی ہیں کہ انوسنٹ لوگ نہیں مرنے چاہیے یہ پورے وشوے کی چنتہ ہے اور اس چنتہ میں میرے وچار سے صرف عرب ہی نہیں باقی لوگ بھی شامل ہیں اور اس میں مسئبت یہ آ رہی ہے کہ ہمس نے اپنی جو ٹنلز نیچے بنائی ہوئی ہیں اوپر سیویل لوگ رہ رہے ہیں اور اسی مطابق جو ان کا پورا طریقہ یہی ہے لڑائی کا کہ جو اسرائیلی ہمیں کسی بھی طریقے سے ٹچ نہ کر پائیں بینا سیویلینز کو مارے اور اس سے سیویلینز کے اوپر جو بڑی اپ ڈیویلپنٹ جو بڑا اپ ڈیٹ یہ ہے کہ اسرائیل نے کہا کہ ہم فیول نہیں دیں گے اس کا ریزن کیا ہے یہ بھی ہم دکھاتے ہیں دیکھیں آئیڈی اپ نے سیٹلائٹ تصویر جاری کر کے بتایا کہ ہماس کے پاس پریابت ماترہ میں تیل موجود ہے میں آپ کو ایک سیٹلائٹ ایمیج دکھانا چاہتا ہوں پی سیار مجھے یہاں بیگ وال پر دیجئے آمیتاب جی آپ مجھے جوائن کریے یہ جو سیٹلائٹ ایمیج ہے یہ آئیڈی اپ نے ریلیز کی ہے اور ان کی اسرائیل کی ڈیفنس فورسز کا کہنا ہے کہ یہ جو رافہ بورڈر ہے مصر سے لگتا ہوا یہاں ہماس نے اپنے ایک دو تین چار پانچ چھے کل یہ بارہ آئل جو ٹینکرز ہیں یہ تو بتایا اس نے بتایا اس نے اپنا ہماس نے پورا آئل ڈیپو بنا رکھا ہے یہاں پر اور یہاں پر ملینس آف ملین لیٹر یعنی لاکھوں لیٹر تیل وہ سٹور کر رہا ہے یعنی اسرائیل کا کہنا ہے کہ ہم ان کو تیل دیں گے تو وہ گازہ میں اسپتالوں میں نہیں جائے گا وہ گازہ کے سکولوں میں نہیں جائے گا گازہ کے لوگوں کے لیے یوز نہیں ہوگا ہماس ان کو اپنے اپکرنوں کو چلانے کے لیے کچھ اس طرح سے سٹور کر لے گا اب یہ اگر ایسے حالات ہیں تو پھر بات آگے کیسے بڑھے گی دیکھیں اگر گازہ کیا آپ کو سمجھیں تو گازہ میں سیویلین آثورٹی ہماس ہی ہے اس کو یو این ایڈ کرتا ہے اس کو کچھ اینجیوز ایڈ کرتی ہیں تو وہاں جو بھی موومنٹ ہوگا جو بھی سپلائیز ہوگا وہ ہماس کے ہاتھ میں پہلے آئے گا اس لئے ہم ہماس کو اووائیڈ نہیں کر سکتے ہیں لیکن رہی بات تیل کی اندھن کی ہر نیوز پیپر ہر نیوز ایجنسی یہ کور کر رہی ہے کہ چوبیس سے ارتالیس گھنٹے تک کا ہی تیل ہے جیسے ہسپیٹل کو ہو سکتا ہے لاسٹ میں دے لیکن جب یہ ختم ہو رہے ہیں تو تیل کی ضرورت تیلی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ سٹوریج ٹینک ہے اس میں تیل رکھے جائیں گے اور ان کا ڈسٹریبیوشن تو ہماس ہی کرے گا آپ اس سے سمجھئے گورب کہ ابھی بیس کے لگ بھگ روز دو دن میں آ رہے ہیں بیس ٹینکر وہ پانچ سو ٹرک اور ٹینکر روز آتے تھے گزہ میں پورے اسرائیل سے آپ جس آتھورٹی کی بات کر رہے ہیں جس ہماس کی بات کر رہے ہیں اسرائیل تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مانگ رہا ہے عام لوگوں کے نام پر لیکن استعمال کرے گا اسی کے خلاف اسرائیل کی ہر بات اس سمجھ ماننی مجھے صحیح نہیں لگتی کیونکہ اسرائیل اپنے طرح سے اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہے سچائی یہ ہے کہ اگر اٹھارہ دن سے ید ہو رہا ہے اور اٹھارہ دن سے تیل نہیں آ رہا ہے تو وہ اٹھارہ دن سے الیکٹریسٹی سپلائی بادیت ہوگی وہاں صرف ڈیزل جنریٹرز پہ ہی چل رہا ہے یا آئیل جنریٹرز پہ چل رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہماس سے بات تو کرنی ہی پڑے گی اگر وہاں پر اس کا کوئی ڈیڈ لاغ جو ہے اس کو ٹوڑنا ہے تو ٹھیک ہے